بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہنچھے ایک ویڈیو پہنچھے ایک ویڈیو کسی ہے جی آپ ساتھ لوگ مجھا امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے اور یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے تو اسی وجہ سے میرا ویڈیوگ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ وہ لیٹ ہو گیا تھا تو کیونکہ آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ لاسٹ اشرا سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں جو ہے یہ تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے ولاغز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی اور آپ لوگ سنائیں جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اس کے علاوہ جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں چیکن پٹیٹو پن ویلز بنا رہی تھی اور اس میں جو ہے ہم لوگ بریڈ یوز کریں گے اور اس کی کٹنگ ہم لوگوں نے اس طرح سے کرنی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو میں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک ہم لوگ سٹیل کا گلاس لیں گے اس کو اوپر رکھیں گے اس کو تھوڑا سا پریس کرنے سے یہ گول بلکل بن جائیں گے اس کے ویل سے تو ساری بریڈ کو ہم نے اسی طرح سے گول شیپ میں کارٹ لینا ہے اور سائٹ پر کرتے جانا ہے یہ جو لیفٹ آورز یہ بچے ہیں ان کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس کا کیا کرنا ہے اس کے کافی زیادہ چیزیں بن سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ اس کا ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کے بریڈ کرمز بنا لیں اور بریڈ کرمز کی ریسپی آلریڈی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے سارے اسی طرح سے یہ شیپس ان کی بنا لی تھی اور مکھیاں مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں کیونکہ موسم جو ہے گرمیوں کا سٹارٹ ہو چکے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے میکسٹر بنا لیا تھا یہ میں نے پوٹیٹو اور چیکن کو اچھی طرح سے میش کر کے اس کا ایک میکچر بنا لیا اس میں آپ لوگوں نے اپنے مسالہ جات جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالنے ہیں ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیز چیز کے میں نے اس میں جو ہے صرف دو سلائس ایڈ کیے تھا آپ لوگ کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اس میں ہم نے فلنگ کر کے اس طرح سے سارے جو ہے وہ ریڈی کر لیا کوئی اتنا ہارڈ این فاسٹ رول اس کو اچھے طریقے سے اس میں پیسٹ کرنا ہے آپ نے اور پھر اوپر دوسرا والا جو آپ نے بریڈ کا سلائس ہے وہ اوپر ڈرک دینا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں سیزننگ تیار کر رہی تھی سیزننگ میں صرف یہ جو ہے میں نے میدہ لیا تھا اس کے بعد میں نے لیا تھا کارن فلور لیا تھا کارن فلور اور میدے کو میں نے جو ہے مکس کر لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا آپ لوگ بلیک پیپر ہیں آپ کے پاس تو بلیک پیپر آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیلی فلیکس ہیں تو چیلی فلیکس آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کی سیزننگ کو مکس کر کے اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال کے پیسٹ کو اس کنسسٹنسی میں لے آنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ فرائی کرنا ہے آپ نے اس کے اندر ڈپ کرتے جانا ہے کوٹ کرتے جانا ہے ایک ایک یہ پن ویل کو پکڑ کے اور آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ہاف فرائی آپ لوگ اس کو کریں اس کو ڈیپ فرائی یا شیلو فرائی ہم لوگوں نے نہیں کرنا تو میں اس کو توے پہ ہی کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے یہ فرائی ہو جائیں تو یہ تھی جی آج کی میری ریسپی اور اس کے بعد ایک سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ پکڑے بن رہے تھے پکڑے کا میکسٹر جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا اس کی تو ریسپی بتانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ تو لازمی جز ہے پھر یہاں پہ پین میں جو ہے وہ آئل گرم ہو چکا تھا تو آپ سب لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب لوگ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو کائنڈلی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ قبولیت کے جو ہے وہ دن شروع ہو چکے ہیں تو بس جی میری ریسپیز جو ہے اب انشاءاللہ آتی رہیں گی میرے ولاغز انشاءاللہ آتے رہیں گے ریگلرلی آتے رہیں گے تو آپ لوگ جو ہے مجھے زیادہ سے زیادہ پیار دیں سپورٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں آپ لوگ ویڈیوز دیکھ تو لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ